سبحان اللہی اسرہ بی عبدی ہی بی عبدی ہی یہ ورڈ یاد رہے گا آپ کو بی عبدی ہی عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ ٹھیک ہے عبد کا مطلب روح نہیں ہوتا سمجھا رہی بات مفسرین فرماتے ہیں تفسیر خازن تفسیر ساوی کو اٹھا کر دیکھیں تفسیر روح البیان تفسیر روح المعنی کو اٹھا کر دیکھیں تفسیر مظہری تفسیر جلال ان کو اٹھا کر دیکھیں تمام تفسیر کو اٹھا کر دیکھیں تمام مفسرین نے یہی فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ سبحان اللہی اسرہ بی روح عبدی ہی یہ نہیں فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کی روح کو ایسا نہیں فرمایا روح کا لفظ نہیں ہے اور انسان انسان کو عبد کہتے ہیں عربی میں کیا کہتے ہیں عبد کہتے ہیں تو عبد کا مطلب کیا ہوتا ہے انسان اور انسان کا مطلب کیا ہے روح اور جسم کے مجموعے کو عبد اور انسان کہا جاتا ہے بولیے سبحان اللہ سمجھاری بات روح فقط ہے تو وہ انسان نہیں ہے جسم فقط بغیر روح کے ہے انسان کا جسم ہے فقط جسم ہے مگر روح کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ عبد نہیں کہلاتا وہ میت کہلاتی ہے وہ جسم کہلاتا ہے انسان کون کہلاتا ہے روح اور جسم کا مکسچر یعنی جب تک روح ہے تو انسان ہے اور عبد ہے سب سے پہلی دلیل تو قرآن خود دے رہا سب سے پہلی دلیل تو قرآن خود دے رہا ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کو سیر کرائے اپنے بندے کی روح کو سیر نہیں کرائے اور ایک بات یاد رکھیے میں اور آپ کئی بار ایسا ہوا ہوگا کہ ہم نیند میں سوئے کوئی نات سن کر سوئے ہیں نات رسول پڑھ کر سوئے سن کر سوئے دل میں محبت رسول تھی اسی طرح ہم سو گئے خواب میں ہم نے گمبدی خزراء کو دیکھ لیا ایسا ہوتا ہے یہ ممکن ہے یہ غیر ممکن نہیں ہے حضور سلطان الہند سرکار غریب نماز فرماتے ہیں کہ جب بندہ رات کو وضو کر کے سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی روح کو عرش کی زیارت کرواتا ہے یہ عام بندے کی بات ہے تو اللہ والوں کی شان و عظمت کیا ہوگی اللہ والوں کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا یہ کئی بار ہم دیکھتے ہیں نا ہم رات میں خواب کی حالت میں ہیں کبھی لندن میں ہیں کبھی امریکہ میں ہیں جس کی جو طلب ہوتی ہے وہ وہاں ہوتا ہے اور غلامانِ مصطفیٰ تو ہمیشہ درِ مصطفیٰ پر پڑے نظر آتے ہیں ہماری وہ طلب ہے ہم وہاں نظر آتے ہیں کبھی غریب نماز کی چوکھٹ پر نظر آتے ہیں تو کبھی غوث العظم کی چوکھٹ پر نظر آتے ہیں ہر ایک کا اپنا مزاج ہوتا ہے ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے اللہ اکبر تو انسان عام انسان حالتِ رؤیہ میں حالتِ خواب میں کبھی یہاں ہوتا ہے تو کبھی وہاں ہوتا ہے اور جب اللہ کے ولی کی بات آتی ہے تو اللہ کے ولیوں کو اللہ اتنی بلند شانیں بھی دیتا ہے کہ جب سرکار غوث العظم کو چالیس مریدوں نے یک وقت دعوت دی ہے تو میرے غوث عظم چالیسوں کے گھر میں بیختوت نظر آئے ہیں یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے اور پھر نبی کا کیا مقام ہوتا ہے نبی کا خواب بھی وہی ہوا کرتا ہے سمجھا رہی بھائی نبی کا خواب میں کوئی بات بیان کر دینا یہ کوئی تاجگ کی بات نہیں ہے نبی کا خواب بھی کیا ہوتا ہے وحی ہوتا ہے بے وقوف ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے نادان کم علم دشمن اسلام ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے ان سے کہنا کہ بے وقوف اگر تو سو جائے تو تیرا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور میرا نبی جب سوتا ہے تب بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے تب بھی وضو نہیں ٹوٹتا سرکار فرماتے ہیں میری آنکھیں تو سوتی ہیں مگر میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے نبی ہماری طرح ہے بے وقوف ہمارا پسینہ نکل پڑے تو ہماری بیوی ہمارا ساتھ چھوڑ دے ارے کتنا پسینہ آ رہا ہے جا کر پانی لہا لو اور سرکار کا پسینہ صحابہ اتر کے طور پر شیشیوں میں قید کر لیا گیا ہمارا تھوک کہیں پر گر جائے تو وہاں پر کوئی مٹھاس یا خوشبو نہیں گندی مکھیاں جمع ہو جاتی ہے اور سرکار کا لعاب دہن کسی کوئے میں گر جائے تو چودہ سو سال کے بعد بھی اس کی مٹھاس آج بھی برقرار رہتی ہے نبی ہماری طرح ہے بے وقوف کہیں کا اللہ اکبر اللہ اکبر تو سب سے پہلے دلیل قرآن خود دے رہا ہے عابدی ہی سمجھ میں آگئی بات اب عبد کا مطلب انسان جسم اور روح ٹھیک ہے نا دیکھیں ہم مناظرہ نہیں کرنے والا ہمیں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ٹھیک ہے ہم محبت والے لوگ ہیں کیونکہ ہم جن کے ماننے والے ہیں وہ اولیاء بھی محبت والے ہیں غریب نواز میں جھگڑا فساد تھوڑی کیا تھا استغفراللہ نعوذ باللہ ارے جو جھگڑنے آئے تھے ان پر بھی نگاہ ڈال کر مسلمان بنا دیا ہم ان کے ماننے والے لوگ ہیں ہمیں کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا آپ کو شک ہے اور پریشانی ہے ان عقائد و نظریات سے ہمارے علماء سے رابطہ کریں جو ہمارے بڑے ہیں ان سے بات کریں ہم نہیں چاہتے آپ کے ساتھ کوئی فتنہ فساد کرنا لیکن ہم اپنی بات قرآن و حدیث سے ضرور رکھیں گے سمجھ آرہی ہے نابات اور اگلی دلیل جسمانی میراد ہوئی تھی یا روحانی میراد ہوئی تھی جب میں اور آپ اب بڑی پیاری دلیل دو ہی باتیں کہر کر اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے جب میں اور آپ خواب کی حالت میں مکہ کو پہنچ رہے ہیں مدینہ کو پہنچ رہے ہیں فورین کو پہنچ رہے ہیں لنڈن جا رہے ہیں نجانے کہاں کہاں جا رہے ہیں تو خواب کی حالت میں کیا ہمیں کار کی ضرورت پڑھ رہی ہے سمجھانے کے لئے بتا رہا ہے ٹرین کی ضرورت پڑھ رہی ہے پلین کی ضرورت پڑھ رہی ہے نہیں نا ہمارا اور آپ کا اتنا پاور ہے کہ ہم حالت خواب میں بھی بغیر کسی وسیلے کے بغیر کسی وسائل کے کسی بھی گاڑی گھوڑے کی مدد کے بغیر ایک ہی آن میں مکہ بھی پہنچ رہے مدینہ بھی پہنچ رہے ہے یا نہیں یہ ہمارا اور آپ کا پاور ہے تو مجھے بتائیے نبی کی میراج اگر روح کے ذریعے سے ہوئی ہوتی تو براق وہاں پر کیا کر رہا تھا براق کو کیا یوں ہی دکھانے کے لئے لائے گیا تھا اگر روح سے فقط سرکار کی روح سے میراج کروائی ہوتی تو براق کی ضرورت ہی کیا تھی تو براق کا لانا جبریل امین کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار جسمانی طور پر میراج پر گئے تھے نارے تکبیر نارے رسالت کشنے میراج مصطفیٰ تو سواری کب اب ہم الحمدللہ لمبا سفر تہے کر کے بیجاپور سے آئے ہیں آپ کی محبتوں کی خاطر تو ہم نے کار کی ہے پیٹرول ڈالا ہے پھر اس میں بیٹھ کر ایک دیڑ گھنٹا لگا ہے لیکن اگر آپ کو خواب دیکھنا ہے تو آنکھ بند کر لیں آپ یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں اس کی لئے نہ کرائے کی ضرورت ہے نہ گاڑی کی ضرورت ہے نہ ٹرین کی ضرورت ہے ہماری اور آپ کی روح اتنی طاقتور ہو سکتی ہے تو مکینِ گمبدِ خزراء کی روحانیت کا عالم کیا ہوگا اور آپ کو ضرورت کیا تھی برا کی بے وقوف اچھا میں یہ بتا رہا تھا بلغل علابی کمالی شیخ صادی نے جو فرمایا کہ سرکار جو لوگ کہتے ہیں نا کہا اچھا چلو میراج ہو بھی گئی اب جو بازو والا ٹھیک ہے جب پریشان ہو کر ارے اتنی دلائل دے دیئے حضرت نے علماء نے کہ بھئی عبدیہی کی دلیل دے دی میراج کی دلیل دے دی اور بھی بہت سارے دلائل ہیں میں زیادہ اس حت میں نہیں جانا چاہتا تو اب بڑی پریشانی سے وہ مجبوراں مان گیا چلو میراج ہو گئی ٹھیک ہے اب وہ آخر میں یہ کہے گا کہ اچھا چلو میراج ہو گئی تو دیکھو جبرین امین انہیں راستہ بتا رہے تھے اب عدماشی ہوتی ہے نا بھئی کئی لوگوں کی کہ براخ براخ لے گیا تھا سرکار کو جبرین لے گئے تھے سرکار کو کس نے کہا کہ یہ لے گئے تھے اللہ اکبر اگر یہ لے جاتے بلغل غلابی کمالی کا مطلب کیا جانتے ہیں آپ کہ سرکار جو بلندی پر پہنچے ہیں یہ کسی کی مدد کے ذریعے سے نہیں بلکہ جو اللہ نے آپ کو کمال عطا فرمایا ہے وہ اپنے کمال کی وجہ سے اب اتنی بلندیوں پر پہنچے ہیں یہ جبرین یا براخ کی وجہ سے نہیں پہنچے ہیں جبرین اور براخ نے آپ کو راستہ نہیں دکھایا اگر جبرین اور براخ نے آپ کو راستہ دکھایا ہوتا تو اے سنیوں جبرین صدرہ کے پاس کیوں رک جاتے جبرین صدرہ کے پاس کیوں رک جاتے اللہ اکبر اللہ وکر